نیوزیلینڈ میں نافذ لوگ ڈاؤن میں نرمی کے بعد کاروباری سرگرمیاں بہار ہو گئیں جبکہ ملک کے تعلیمی دارے کل سے کھل جائیں گے نیوزیلینڈ میں حکومت نے پانچ ہفتوں بعد کورونا سے متاثر مریضوں اور مننے والوں کی تعداد میں کمی کے بعد لگڈاؤن میں نرمی کا اعلان کیا جس کے بعد شہریوں کو نہ صرف باہر نکلنے کی اجازت مل گئی بلکہ کاروبار بھی کھل گئے لوگ ڈاؤن میں نرمی کے بعد ریسٹورانٹس کیفے سینما گھر اور شاپنگ سینٹرز کی رونقیں بہار ہو گئیں جبکہ شہریوں کو اندرونے ملک سفر کرنے کی بھی اجازت مل گئی ہے لیکن کسی بھی جگہ پر دس سے زیادہ افراد کی جمع ہونے پر پابندی ہوگی اس کے علاوہ ملک بھر کے سکول اٹھارہ مئی سے کھول دیے جائیں گے لوگ ڈاؤن میں نرمی پر گھروں میں قید بچوں کے چہرے بھی کھل اٹھے ہیں اور انہوں نے پاکس کا روح کر لیا ہے جبکہ کاروباری سرگرمیاں بحال ہونے پر شہری بھی خوش دکھائی دے رہے ہیں اسے جانے بلوک ڈاؤن میں دمی کے اعلان کے موقع پر نیوزیلینڈ کے علاقے کوئنس ٹاؤن کے میر جیم بالک نے خوشی کا منفرد انداز اپنایا اور بنجی جمپنگ کا شاندار مظہرہ کیا اس موقع پر انہوں نے امید ظاہر کی ہے کہ علاقے میں سیاحت جلد بحال ہو جائے گی اس نے 10 ڈا ہی ذہا لیہا دنیا جم کا جوزیل تک رہے لہے تکیم ٹاؤن میں جوزیل تک سنگید جیسے برقی ہے جمی دنیا جمید جایکتہ سنگید مطہر ہے یہاں ہم اسے gیرنید جواہرگ مط方ہ واہو جواہرگ موسیقا